دار الخیر فانڈیشن محترم وحقر فاضل علماء کرام اس تربیتی اجتماع کے جو حج بیت اللہ سے متعلق عاظمین حج مرد و خواتین کے لئے منقض ہوا ہے اس کے منتظمین عراقین ذمہ داران آپ تمام قبل احترام مدرگو موجوان ساتھیو قبل احترام ماور بہنو عزیز بچو حجاجی کرام سے ہونے والی سرزد ہونے والی سادر ہونے والی غلطیاں یقیناً ہمیں اور آپ کو اس طرح سے حج کرنے کی پوری کوشش کرنی ذات چاہیے جس حج سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا ہمارے ترجات کی بلندی کا وعدہ فرمایا ہے حج بامقصد ہونا چاہیں حج کی تفصیلات اشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی شیخ محترم اخیر میں آخری خطاب میں آپ کو بتلائیں گے حج میں جو عام دور پر غلطیاں حجاج سے ہو جاتی ہیں اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے دیکھیں کہ حج جب شروع ہوگا آپ جب آغاز کریں گے حج کے عامال جب شروع ہوں گے اس دوران جو ہونے والی غلطیاں ہیں ان کا تذکرہ میں ابھی آپ سے کروں گا اس سے پہلے حجاج سے ہی ہونے والی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے اور بلکہ یہ بلوہ عامہ ہے عام مسئبت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہونا چاہیں عبادت اخلاص اس کی روح ہے اللہیت اس کی روح ہے اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہ رہے ریاکاری آ جائے دکھاوا آ جائے کہیں شہرت کہیں چرچہ کہیں نام اور ذکر کی نوبت آ جائے تو ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی اس وقت ایک بہت بڑی مسئبت یہ ہے سوشل میڈیا کے وسائل موبائل کیمروں کی جو آفت یا لانت اس وقت ہمارے بیچ میں عام ہو گئی ہے اس کا سب سے زیادہ استعمال حج بیت اللہ میں ہوتا ہے ہمارے بہت سارے عاظمین حج اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو گھروں سے نکلنے صرف پہلے سے ہی ان کے کیمرے چالو رہتے ہیں تصویریں نکالی جاتی ہیں ویڈیو بنائے جاتے ہیں گھر سے نکلتے وقت احرام کے کپڑے گھر میں پہن لیے جاتے ہیں اس کی تصویر بنائی جاتی ہے گاڑی میں بیٹھتے وقت راستے میں ائرپورٹ مہنچنے پر تصویر ہیں اس کے بعد وہاں کے جو مراحل ہیں اس کی تصویریں امیگریشن کے لائن میں کھڑا وہاں تصویر حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس طرح کی فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے اترتے ہوئے کوئی ایسا مرحلہ نہیں چھوڑتے جس میں ان کی تصویر کشینہ ہوتی ہو ایسے ہی جب حج بیت اللہ کے آمال شروع ہوتے ہیں سب سے پہلا کام احرام ہے احرام یعنی عبادت حج میں داخل ہونا اللہم لبی کا عمرتن کیا خانِ کعبہ ہے کیا تواف ہے کیا صحیح ہے کیا رمی جمار ہے کیا منہ ہے مجترفہ ہے عرفات ہے کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جہاں تصویر رکھیجی جاتی ہو میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے کلام کی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر عبادت بیکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کے ضرورت نہیں ہے یہ عبادت قبول ہو جائے قبولیت کے لائق ہو اس طرح عدا ہو تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ملے اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والے ہم حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہمیں نیکی کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہمیں مال دیا کہ حج بیت اللہ کرنے کے لئے اللہ کے گھر مہنچیں تو کمہ حق کو عدا کر کے اس کا عجر و ثواب حاصل کریں ہمیں حج مبرور چاہیے تاکہ جنت میں داخل ہوں ایسے گناہوں سے پاک ہو کر کہ واپس آنا ہے جیسے آج ہی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو اتنا موچہ مقام صحیح رکی اس کے لئے آپ کو ہم کو کیسی عبادت ہونی چاہیے اس کا اندازہ لگا سکتے اللہ کی ربی رساة و سلام نے فرمایا اللہ تبارہ و تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لئے انجام دیا گیا ہو اور اس عمل کو کرنے سے مقصد اور چاہت چو ہو وہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے تھوڑی بھی ملاوٹ سے ہماری عبادتیں برباد ہو جائیں گی تھوڑی بھی ملاوٹ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ سارے کام تو کیے ہیں ٹھیک ہے چند تصویریں ہم نے لے لی ہیں سوشل بیویہ پر ڈال دیا فیس بوک پر ڈال دیا یہاں ہاں یہی تو ملتی کی ہے تیرے بھائیو ملاوٹ کی وجہ سے سارا ضائع ہو جائے اللہ کی نبی ساتھ السلام کے پاس جانتے ہیں نا جہاد کی سلسلے میں ایک شخص آتر کے سوال کرنے لگا ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہا اللہ کی نبی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی رامی جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی نیت دو ہے وہ آجر و سواب بھی چاہتا ہے لیکن اس کے دل میں ہے کہ تھوڑا سا اس کا چرچہ بھی ہو ماشاءاللہ بہادر ہے کافی جریح ہے بڑی حمد سے لڑا اس کی بھی تھوڑی سی شاہت ہے ماذا اللہ کیا ملے گا اسے اللہ کی نبی ساتھ السلام نے فرمایا لا شایئی اللہ اسے کچھ نہیں ملے گا دوسری بار پوچھا کیا ملے گا کہا کچھ نہیں ملے گا تیسری بار پوچھا اللہ کی نبی کچھ ملے گا اسے اللہ کی نبی نے فرمایا لا شایئی اللہ اسے کچھ نہیں ملے گا لا شایئی اللہ اسے کچھ نہیں ملے گا تو اللہ واسطے یہ غلطی تو سب سے بڑی غلطی ہے اسے ایک دم دور رکھیں اس گیمرے کے بغیر موبائل کے بغیر حج کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے سب سے بڑا بلوائی ہے میرے بھائیوں پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مہنچی یا نہیں مہنچی ساتھ دنیا کو بتا چل گیا کہ صاحب حج کرنے کے لئے گئے اب یہاں ہیں اس کے بعد اب یہاں ہیں اس کے بعد اب یہاں اس حد تک موبالغہ ہے کہ لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کو اُلٹا کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ ہم تواف کر رہے ہیں اگر آپ گولیوں بنائیے اس صورت حال ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے توہی کا حرم ہے جہاں سارے گناہوں کی معافی کریں لوگ زندگی میں ایک بار کمجنی کی تمنہ کر دیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دی ہے میرے بھائیوں تو اب وہاں پہنچ کر کے ہم اتنا بڑا گناہی قبیرہ کر رہے ہیں تو مات وہاں گروائیں اس لئے اللہ واسطے سے رچھیں یہ بہت بنیادی بات تھی خیر ہم براہ راست اندر داخل ہوتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی لہا دھو کر کے قسم کر کے آدمی احرام کرنے کے لئے جاتا ہے احرام کا معنی ہوتا ہے لبی کا عمرتن لبی کا حجن کہہ کر کے حج یا عمری کی عبادت میں انٹری کرنا وہ عبادت شروع کرنا جیسے اللہ اکبر بول کر کے ہم نماز شروع کرتے ہیں نماز بھی چلے جاتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے تو یہاں سے ہماری عبادت حج یا عبادت عمرہ کا آغاز ہوتا ہے تو جب احرام پہننا ہو احرام کرنا ہو ہے نا تو اس کے لئے عام طرح پر غلطیہ پائی جاتی ہے کہ لوگ اس کے لئے اسپیشلی کوئی نماز پڑھتے ہیں دو رکھا دیکھیں حج کی عبادت شروع ہو رہی اور اس کی شروعات ہی میں ہم کیا کر رہے ہیں ایک نیا طریقہ بنا دیا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھیں اچھا جو حجاجی کرام سے جو ہم قلب غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اس کے کئی وجود ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو علم ہے کہ یہ نہیں کرنا لیکن بہت بڑی تعداد کر رہی سیکڑوں کا کوئی کام کر رہے ہیں اب ہم مرور ہو جاتے ہیں نہیں اتنا ساری لوگ کر رہے ہیں تو اگر یہ غلط ہوتا تو انہیں سبت لوگ تو نہیں کرتے پھر نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ لو ایسا تو نہیں کہ بتانا بھول گئے ہو مولانا شیف نے بتایا نہیں ہو یا ہمیں اس کا بتانا چلا ہو ایسے نہیں پصیرت کے ساتھ ہی ان کی روشنی میں حج کریں آپ آئیڈیل بنیں دوسروں کے لیے ان کو آپ کو دیکھ کر کے سمجھ میں آئے کہ حج کا طریقہ یہ ہے جو خلاص آپ کر رہے ہیں ہم دیکھی دیکھا کر کے ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں اور ساری غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے دیکھی دیکھا حج نہیں کرنا ہے ہم نے سیکھا ہے کہ عمر احرام کی کوئی نماز نہیں ہے احرام کی کوئی نماز نہیں ہے کہ اب الگ سے کوئی نماز کرنا ہے ہاں کوئی نماز کے ٹائم آپ احرام کریں تو ٹھیک ہے یعنی کوئی زہر کا ٹائم ہو رہا ہو اثر کا ٹائم ہو رہا ہو تو یہ تو اس وقت ہوگا میرے بھائیو جب آپ کے لئے ایسا ممکن ہو آتوں پابند ہوتے ہیں فلائٹوں کی ٹائمنگ کے اور چیکن کرنے کے تو ہم پھر کہاں اپنی برزی سے کام کر سکتے ہیں تو اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد احرام پہن لیں اور اس کے بعد جب وہاں مقاد سے گزرے تو آپ کہیں اللہماربیکا عمرتن اللہماربیکا حجر عمرتن وغیرہ آپ کہیں یہ ٹھیک ہے لیکن تواف کی کوئی نماز نہیں ہے پہلا کامی ہے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جب ہم حجر داخل ہو گئے ہیں اللہماربیکا عمرتن یا حجر کہہ کر ہم عبادت میں عبادت حج عمرے میں داخل ہو جو گئے ہیں اب ہمارا کامی ہے کہ ہم تلبیہ بنوارتے رہیں تلبیہ لبیکا اللہماربیکا لبیکا 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 لشریقا لبیکا ان الحمد و نعمت لکا لبیکا لشریقا لکا یہ تلبیہ یاد کرنے اچھی طرح سے اور یقین جانئے کہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے کہ اس کی شرح کرتے جائیں اس کی عظمت سمجھتے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے وقت ختم ہو جائیں اتنا عظیم الشان اللہ کی توحید اللہ کی بڑائی اللہ کی نعمت کا اعلان اور شرک کی تردید مشرکین کی تردید اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت سے بھری ہوئی کلمہ اس تلبیہ کی کلمہ کے اندر تلبیہ کی کلمہ یہ کہنا بھولنا نہیں ہے بولتے رہنا ہے ادم لبے ایک حجر عمرتن کہنے کے کیا کرتا ہے پھر اس بات غفلت کی غفلت کی لیل میں سو جاتا ہے یہ باعوازی بلند مردوں کو چاہیے کہ باعوازی بلند تلبیہ پکارتے رہیں سلسلہ جاری رہے عورتیں بھی تلبیہ پکارتی رہیں آواز اتنی رہے کہ وہ اپنے آپ کو سنائیں یعنی ان کی آواز انہیں سنائی دیں دوسرے لوگ نہ سنیں لیکن بولے مو سے بولنا ہے انہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بولنا نہیں بس من میں جی میں ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتا بولنا چاہیے لیکن آواز دھیلی ہو خود سنیں تو یہ چیز بہت بڑی غلطی عام طرح پر ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کام حجر عمرت اللہ کا یہ تلبیہ عظیم شان کام ہے یہ اور ہم اس سے عفرت کر شکار ہو جاتے ہیں یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ فلائٹ میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد ہم تھکے ہوئی ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے فلائٹ کے جو دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اس کا اعلان ہوگا کپتان کی طرف سے اور بتایا جائے گا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اپنی خات سے گزریں گے اور پھر ہمیں اس کا قصورا اللہم لبی کا حجر یا اللہم لبی کا عمرتن کہہ دینا ہے تو ہم کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کام طور پر ہم سکے ہوتے ہم سو جاتے ہیں کب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے میقات سے بلا اقرام یعنی بلا لبی کا حجر عمرتن کیے آگے بڑھ جانا یہ خطرناک ہے بہت بڑی کمی ہے شیخ صاحب بتائیں گے ساری تصدیلات آپ کو اس لئے ایسا نہیں ہونا چاہیں میقات سے اقرام ضروری ہے ٹھیک ہے خیر یہ اس طریقے سے ہم اب ہماری عبادت شروع ہوگی آگے ہم جا رہے ہیں جب ہم پہنچیں گے مکہ اور اس لئے بات ہمیں تواف کرنا جو دوسرا کام ہوگا عمرے کا عام طور پر حجے تمتو کرتے ہیں شیخ صاحب بتائیں گے تو اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے مستقل عمرہ عمرہ کر کے فارغ ہو جانا پھر لئے سے لئے سے مستقل طور پر حج کرنا خیر اب ہم مکہ جب پہنچیں مجد حرام جب پہنچیں تو مجد حرام پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا ہے پہلا کام یہ ہے کہ اندرداخل ہو جانے کے بعد ہم تواف کریں یہ تواف عمرے کا تواف ہے اس میں کئی ایک غلطیاں ہم حجات سے ہو جایا کرتی ہیں کئی ایک غلطیاں ہیں اس میں سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ہم جو ہے مرد حضرات اپنا کاندھا کھولے ہوئی ہوتے ہیں اپنا کاندھا کھولے ہوئی ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہمیں کاندھا کھول کر کے ہی رہنا ہے حالت احرام میں جب کی کاندھا بند کر کے ہی آپ کو اندر جانا ہے بند ہی رہنا ہے تب آپ کو کادھا کھول لینا ہے دایا کادھا کھول کر کے چادر کو اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ صرف ساتھ تواف کے جو شورت ہیں اسی میں کھولا رہے گا جیسے ہی ساتھ چکر مکمل ہو جائیں گے آپ کو دو رکعت نماز پڑھنے کا وقت آئے گا آپ فوراں چادر کو اوپر سے ڈھاپ لیں گے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں گے اگر تواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا مثال کے طور پر ازان ہو گئی اقامت ہو گئی اب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ فوراں چا کریں گے فوراں آپ کاندھے کو ڈھاپ لیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے بغیر کادھا ڈھاپے نماز نہیں ہوتا نماز ادا نہیں ہوتی نماز کے لئے ضروری ہے کہ دو کاندھے چھپے ہوئے کو ڈھکے ہوئے ہوں تو یہ بہت بڑی غلطی آمدر پر لوگ کرتے ہیں تو یہ صرف یاد رہیں کہ صرف یہ اسی تواف کے اندر ہے جو پہلا تواف ہے اس کو توافی قدور توافی عمرہ کہتے ہیں اسی میں یہ کاندھے کھلے رہیں گے بس اس کے پہلے بھی بند اور اس کے بعد بھی بند درمیان میں اگر نماز کا وقت ہوتا ہے نماز میں ادا کرنی ہے تو ہمیں پھر کیا کر لینا ہے بند کر لینا ہے کاندھے کو اور پھر جب تواف مکمل کرنے کے لئے بند کر لینا ہے جیسے ہی تواف کے ساتھ چکر مکمل ہوں گے ہمیں کاندھے کو اٹھان کر کے دو رکعہ نماز پڑھنی ہے اچھا تو یہ غلطی ہمیں نہیں کر لی ہے ٹھیک ہے اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانا اور یہ عام غلطی عام بلوائے اسے ایک سمبل ایک نشان بنا دیا گیا ہے حاجی کی ایک نشانی بنا دی گئی ایک حاجی وہ ہے جو بغیر سلی بھی دو چادرے پہن لے اور اس کا دایا کاندھا کلا ہوا ایسا ایک سمبل بنا دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے اسے صرف اور صرف کسی تواف میں ہی ہے جب آپ حج کا تواف کریں گے آٹھ تاریخ کے سجب حج شروع کریں گے دس تاریخ کو یا گیارہ بارہ تیرہ کو جب آپ تواف کریں گے اس وقت تو آپ وہ سکتا سویل ڈریس میں رہیں اپنے گھر کے رواس میں رہیں یا اگر احرام کے کپڑے میں بھی رہیں گے تب بھی آپ کا بند ہی رہے گا کلا تو نہیں رہے گا اس کے اندر اس لیے یاد رہے کہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے دیئے بغیر تب تو ٹھیک ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس وقت بڑی تعداد اجاج کی مہتبرین کی آتی ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں تکلیف پہنچانا گناہ گناہ ہے اور یہ جرم ہے گناہ کبیرہ ہے بجائے اس کے کہ ہم گناہ کبیرہ کر کے ایک سنت یا مستحب کام کریں اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کیا کریں ہم اپنے آپ کو اسے بچائیں اللہ کے ربی رسی اللہ صلی اللہ انہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی مشرقت میں اوپڑ جائیں گے اس لیے ایسا نہ کریں کوشش کریں کہ اگر آپ کو آسانی سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو دور سے آپ اشارہ کر کے اور بسم اللہ اللہ حبر اللہ حبر بہتر کے آپ نکل جائیں تواف کی چکر مکمل کریں یہ ایک بلدی ہے عام طور پر تواف کے اندر ہوتی ہے ایک گلتی ماں و بہنوں سے ہوتی ہے جو تواف کے شروع کے تین چکروں میں اسی پہلے تواف کے تین چکروں میں اگر ممکن ہو تو رمل کرنا ہے رمل کرنا یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا شروع کے تین چکروں میں بعد کے چار چکروں میں عام چال چلنا ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے نہیں ہے تو ہماری بعض مائے بہنے بھی اس چیز میں مردوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں یہ غلط ہے ان کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے یہ نہیں ہے انہیں عام چال چل کر ہی تواف کے ساتھ چھت کر مکمل کرنے ہیں یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے کہ وہ اور وہ بھی ممکن ہو تو اگر یہ ممکن ہو تو آپ رمل کریں آپ دیکھنے بہت بھیلڈ ہے کوئی جگہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے آپ تو انہیں کی کوشش کریں گے رمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو دھکا لگ جائے کوئی گیر پڑے کسی کو عذیت ہو جائے تو آپ یہ کام نہ کریں یہ ساری چیزیں مستحبات سے سنن سے تعلق رکھتی ہیں اگر یہ کسی وجہ سے چھوٹ جائیں یا مسلحتاں چھوڑنا پڑے بڑی مسلحت کو مقدم کر کے تو آپ کے حج پر آپ کے ہونے پر کوئی فرم نہیں پڑے گا یہ خاص مسئلہ تہل میں رکھنا چاہیے اس کے بعد ہم جب تواف کر کے فارغ ہم جب تواف کے ساتھ چکر مکمل کرنے تو ہمیں تواف اس وقت ہمارا مکمل ہوگا جب ہمیں تواف کی جب ہم تواف کی دو رکھاتیں پڑھ لیں گے تواف کس کا نام ہے خانے کعبہ کی گرد سات چوڑ کا دو رکھات نماز سات تواف سات چکر اور دو رکھات نماز اس پورے کا نام تواف ہے اس پورے کا نام کیا ہے تواف ہے تو اور دو رکھات نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ بڑی بھی لگاتے ٹھیک ہے مقائم ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہی سنت ہے لیکن اگر وہاں نہیں جگہ ہے تو آپ اور پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں پیچھے ہی رہیں پڑھنے اور اگر ایسا لگے کہ کتنا بھی پیچھے جائیں گے تو ہمیں جگہ نہیں ملے گی تو بہت دوری نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہی کی تلاش میں رہیں لوگوں کو مشکت میں ڈالیں آپ نکل جائیں وہاں سے اور جہاں جس حصے میں آپ کو عرم کے جگہ مل جائیں اس کے بعد صحیح کی شروعات جب ہوگی صحیح میں بھی کئی غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی دیکھئے دیکھا ہو جاتی ہیں کبھی کبھی اپنے قیاس اور خوچ کی بنیاد پر ہو جاتی سب سے عام غلطی جو ہوتی ہے صحیح کے اندر وہ یہ ہے کہ صفحہ اور مروہ کے درمیان کی صحیح بعض لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے خانے کعبہ کا تواف ہیں وہ کیا ہے خانے کعبہ کا تواف ہم کیسے کرتے ہیں حجرِ اسود سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد گھوم کر کے حجرِ اسود پر جب پہنچتے ہیں تو ہمارا ایک چکر مکمل ہوتا ہے توافیس ہی کرتے ہیں یہ توافیس کا طریقہ ہے لوگ بس بھائی ہمارے سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی صحیح بھی ہیں یعنی صفحہ سے شروع کر کے مروہ جا کر کے پھر صفحہ پر پہنچیں گے تو ایک چکر مکمل ہوگا ایسا بھائی سمجھتے ہیں یہ غلطی بہت عام ہے یہ غلطی بہت عام ہے ایسا نہیں ہے صفحہ اور مروہ کی صحیح کا طریقہ ہے سنت کا وہ یہ ہے کہ صفحہ سے آپ نکلے مروہ پہنچے ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا مروہ سے آپ پھر جب وافظ صفحہ پہنچے تو آپ کا دو چکر مکمل ہو گیا تو یہ ہے صحیح کا طریقہ عام طرح پر لوگ پورا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو پورا جو راؤنڈ ہوتا ہے اسے سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک تو مشقت بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مشقت ہے اپنے آپ کو تھکانا ہے اور دوسرے یہ طریقہ صحیح کا نہیں سنت کے طرح اس سے بلکل بچنے کی ضرورت ہے صحیح کے اندر بھی وہ مسئلہ ہے جو تواف کے اندر ہماری مائے بہن عام طرح پر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ صفحہ اور مروہ کے ترمیان جب آپ صحیح کریں گے تو آپ کو ہری لائٹیں دکھائی دیکھیں دوڑنا صحیح کرنا ہے اتنے حصے میں ہری لائٹیں لگا دی گئی تاکہ آسانی سے لوڑوں کو پسا چلے پہلے کنارے لائٹیں لگی تھی ادھر ایک لائٹ ادھر ایک لائٹ اور آخیر حصے میں جہاں تک جانا ہے وہاں دائیں بائیں کے لائٹ لگی گئی تھی بہت پہلے الحمدللہ سعودی حکومت نے بہت زیادہ آسانی کے لئے پورا وہ حصہ اوپر گرین لائٹیں لگا دیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ جان سکیں کہ کہاں سے ہمیں صحیح کرنا ہے یعنی تیز دوڑنا ہے اور کہاں تک یہ کام کرنا ہے تو یہ کام مردوں کو تو کرنا ہے مردوں کو کرنا ہے اسی کو وطن الوادی کہتے ہیں نشیب کا حصہ تھا اس زمانے میں تو یہاں سے یہاں تک تیز دوڑنا ہے مرد غلطی یہ کرتے ہیں کہ نہیں دوڑتے عام طور پر نہیں دوڑتے بھول جاتے ہیں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں نہیں دوڑتے ہیں اور عورتوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر مرد دوڑتے ہیں تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوڑتی ہیں یہ مردوں کے لیے ہی ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ عام چال چلے اور مردوں کو چاہیے کہ وہ دھیان رکھیں اور جب وہ گرین لائٹیں شروع ہو تو وہاں سے دوڑنا شروع کرتے یہاں بھی یاد رہے کہ آپ کے دوڑنی کی چیز سنت ہے اگر آپ کے دوڑنے سے لوگوں کو حضیت پہنچیں کیونکہ ظاہرے کے بوڑے ہیں کمزور ہیں مرد ہیں بچے ہیں اور بھی مشکلات ہو سکتی ہیں بھیل بھال میں آپ دوڑی نہیں سکتے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں ایسا ممکن نہ ہو تو آپ چھوڑ دیں حد تل امکان جیسے آپ جا سکتے ہیں ویسے آپ چلے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے صحیح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا صحیح کے اندر آخری جو چیز ہے جو غلطی عام طور پر صحیح کے بعد جو عمرے کا آخری جو کام ہے بالوں کو کٹوانا مڑوانا یا کٹوانا بال پورے طور پر حل کرنا بردوں کے لئے یا بال چھوٹے کرنا اس میں دو تین غلطیاں عام طور پر ہوتی ہیں ایک غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بالوں کو کٹاتے ہیں وہ پورے سر کے بال نہیں کٹاتے ہیں یعنی ادھر سے تھوڑا سا دائیں سے تھوڑا سا بائیں سے ادھر ادھر سے ہلکے ہلکے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بال کٹوا لیے اس کو بال کٹانا نہیں کہتے ہیں بال کا کٹنا پورے سر کے بالوں کو محیط ہونا چاہیے آپ مشین لگانے یا اگر کہیں چیز ہیں اگر آپ کٹواتے ہیں تو پھر پورے سر سے بال چھوٹے ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ دو چار بال ایدھر دو چار بال ایدھر عام طرف جیسا کی بہت سارے لوگ وہ سارے لوگ یہ بال کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی وہ سجھتے ہیں کہ ہماری خوبصورتی بگڑ جائے گی اور آگے تو ہمیں چھلانا ہے یا کٹوانا ہے وہ سارے لوگ ہج کر کے واپس آ جاتے ہیں اور ان کے بال کٹے بھی نہیں رہتے آنے کے بعد سا لگتا ہے کہ انہوں نے بال کٹوائے ہی نہیں ہیں کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے بال کو بچانے کے لئے بہت احتیاط سے تھوڑا ادھر ادھر کٹوائے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے یہ غلط ہے میرے بھائیوں بال پھر بڑھ جائیں گے بال پھر آ جائیں گے لیکن حج بیت اللہ کا اتنا بڑا نیکی کا کام آپ سوچیں اسے ہم تو جائے کریں اللہ کے ربیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھڑانے والوں کے لئے تین مرتبہ رحمت اور مقصرت کے دعا فرمائی ہے کٹانے والے کے لئے ایک مرتبہ اور بھڑانے والے کے لئے تین مرتبہ تو یہ فضیلت جانے نہیں دینا چاہیے ہمیں اسے حاصل کرنا چاہیے عورتوں کے لئے اخیر سے چوٹی کے بلکل اخیر سے ایک پور کے برابط بال کٹنے کی بات ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو یہ صحیح کے سلسلے میں چند باتیں تھیں صحیح کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم صفحہ پر چڑھیں اور جب مروہ جائیں تو مروہ پر چڑھیں اور وہاں سے تبلہ روح ہو جائیں تبلہ نظر آئے خانے کعبہ ٹھیک ہے نظر آئے تو بھی ٹھیک نہ نظر آئے تو بھی لیکن تبلہ روح ہو کر کے آپ کو دعا کرنی ہے خواتین بھی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ حصہ لیتی ہیں اور وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی زیادہ زیادہ اوپر تک چڑھیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ مشبت عورتوں کو نہیں اٹھانی ہے وزید ایسی مشرق تک جو ان کی چیز ان کے حق میں بہتر نہیں ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے یہ عام طور پر صحیح کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں صحیح میں وقتواف میں اور صحیح میں دونوں میں ایک مشترک غلطی حجات سے ہوتی ہے وہ غلطی ہے بدعی دعاوں کا احتمام ایسی دعاوں کا احتمام جن دعاوں کا کوئی عطا پتہ شریعت میں نہیں ہے عام طور پر جو کتابیں یہاں وہاں بکتی ہیں بلتی ہیں یا معذرت کے ساتھ حج کمیٹی آف انڈیا سے جو کتاب خجاج کو دی جاتی ہے اس کے اندر جو دعائیں لکھی گئی ہیں طواف کے دوران کی دعائیں صحیح کے دوران کی دعائیں پہلے چکر کے دوسرے تیسرے چوتھے ہر ایک کی لمبی لمبی دعا چھے چھے آٹھ آٹھ لائنے میں ایک صفحے آدھے صفحے یا اس سے کموبیش ایسی کوئی بھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے ان کا کوئی احتمام نہیں ہونا چاہیے آپ جو دعا کتابوں میں کتابیں لے کر کے جائیں مستلت دعاوں کی کتابیں اس سے آپ پڑھیں آپ کو جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں یا اس کے علاوہ آپ اپنی زمان میں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے دعا کرنا چاہیں دعا کریں اس میں کوئی پاپردی نہیں ہے لیکن کوئی تیشدہ بنائی ہوئی دعا یہ سب بدات ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے صحیح کے دورات جیسا کہ اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی ایک اسلاف میں سے صلف امت کے کئی امام اور کئی اصحاب سے تابعین سے ایک دعا ثابت ہے اسے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے رَبِّ اُفِرْ وَرْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اگر یہ دعا کوئی پڑھتا ہے تو پڑھیں ورنہ کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الگ الگ تواف کے صحیح کے چکروں میں ثابت نہیں ہے سوائے سوائے رُقِنِ ایمانی اور حجرِ اسوط کے درمیان رَبَّنَا عَتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا فِي الْأَفِرْحَسَنَا وَبِنَا عَزَادَنَّا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھئے دعایں عبادت ہیں اس میں بالکل بھی بلکل بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے لفظ لفظ لفظوں کا بھی احتمام ہونا چاہیے حدیثوں میں یہاں قد ثابت ہے کہ کوئی لفظ اللہ کے لبے اسی دعا میں اگر نبی کا لب استعمال کیا ہے تو آپ کو رسول سے نہیں بدلنا رسول کا لب استعمال کیا ہے تو آپ کو نبی سے نہیں بدلنا جبکہ نبی اور رسول ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لبے پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی احتمام ہونا چاہیے تو دعاوں میں اتنا زیادہ احتمام ہے تو ہم بناوٹی دعایں کیسے پڑھ سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اسے بلکل بچنے کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ عمرہ کمبل ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد حج کی شروعات ہوگی حج کی شروعات آٹھ تاریخ و احرام بادیں گے آٹھ تاریخ و احرام بادنے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے اپنے ہی گھر سے جہاں بھی آپ کی رہائش ہے آپ کی حقام ہے تو وہی سے آپ احرام کے سلوے کپڑے نکال کر کے دو چادریں پہن لیں گے اور عورتوں کا وہی لباس جو عام طور پہنتی ہیں وہی ان کا اسی میں احرام کریں گی وہ بس یہ ہے کہ رنگ برنگا نہ ہو جو زدنا ہو اس طرح سے محذب انداز کا لباس بس اسی میں تو اس میں آٹھ تاریخ کو ہمیں کہیں جانا نہیں ہے اپنی جگہ سے نکلنا نہیں ہے نہ حرم جانا ہے نہ حرم سے باہر نکلنا ہے ایسی کوئی چیز نہیں جہاں آپ وہی سے اس لباس پڑا نکال دیں اور دو چادریں پہن لیں اور اللہم عربے کا حجر بول دیں بس یہ کرنا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں لوگ کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی حدود حرم سے باہر نکل رہا ہے عجیب غریب انداز کے سوالات لوگ کرتے ہیں اس سے نہ آپ کو کرنا ہے نہ آپ کو متاثر ہونا ہے بس آپ اسی پر عمل کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے تو دیکھا دیکھیں نہ کریں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں تو ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ثواب کا کام چھوٹ جائیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیں اس کے بعد جب آپ آٹھ تاریخ کو اپنے گھر سے نکل کر کے آپ جب جائیں گے مینہ تو مینہ میں آپ کو پانچ نمازیں پڑھنی ہیں زہر فجر تو آپ نے پڑھ ڈی حرم میں مکہ ہی میں جہاں آپ رہے ہیں تھیر رہے ہیں اس کے بعد آپ دن نکلنے کے بعد آٹھ بجے نو بجے جیسا کی جیسے آپ کی ذمہ داران کی ترتیب ہوگی آپ ان کو پورے طور پر فالو کریں آپ کو زورہ اثر مغرین پیشات اور دوسری دن کی فجر یہ پانچ نمازیں بلیں گی اس ٹائم سے اگر آپ پہنچیں گے تو کچھ کبھی آگے پیچھے بھی ہو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسرے دن عرفہ چلے جائیں گے شام میں فجر دن عرفہ چلے جائیں گے پھر وہاں سے دس تاریخ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو گیارہ بارہ تیرہ تاریخوں کو بھی منہ میں آنا ہے ٹھیک ہے تو منہ کا یہ آٹھ تاریخ کا دن اور گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن یہ کل چار دن جو منہ والے ہیں اس میں ایک خاص بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ ہماری نمازوں کی جو ادائی کی ہے نمازیں وہ چار رکات والی نمازیں دو رکات قصر کر کے پڑھیں گے لیکن جمع کر کے نہیں پڑھیں گے جمع کر کے نہیں پڑھیں گے یہ غلطی عام طور پر لوگ کرتے ہیں کوئی جمع بھی کر رہا ہے کوئی قصر بھی کر رہا ہے کوئی جمع قصر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیں گے بہت سارے ماہ پر حجاج رہیں گے جو کوئی بھی نماز کو قصر نہیں کریں گے ساری نمازوں کو پڑھیں گے ساری سنتیں سارے نماثل دو رکعت چار کے مجھے دو رکعت ہی نہیں چار پڑھیں گے چار دو اور اس کے پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں سب سارے کی ساری چیزیں پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہ بہت بڑی غلطی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت میرے بھائیو آپ سمجھیں مینہ میں نمازیں قصر کرنا ہے جمع نہیں کرنا ہے مینہ میں صرف اور صرف قصر ہے جمع نہیں ہے یعنی چار رکعت واری نمازیں دو رکعت پڑھنی ہے لیکن ہر نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے زہر کے زہر کے ٹائم پر اصر کے ٹائم پر مغرب اشاء کو اشاء فجر کو فجر اپنی ٹائم پر نہ مغرب اشاء جمع کیا جائے گا تقدیم بھی نہیں تاخیر بھی نہیں زہر اصر کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا تقدیم بھی نہیں تاخیر بھی نہیں ہر نماز اپنے ٹائم پر البتہ چار رکعت واری نماز دو رکعت یہ غلطی بہت بڑی غلطی عام طور پر مینا میں دیکھنے میں آتی ہے کوئی جماعت کھڑی کر رہا ہے کوئی ازان دے رہا ہے کوئی ساڑھے مانچ بجے ازان دے رہا ہے اور پھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پوری پوری چار رکعات اس کے بعد کی نمازوں کی بات کی سنتیں یہ سب سے بادہ کر رہے ہیں یہ سلاسل سنت ہے اس کے پیچھے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب فلسفے کی باتیں ہیں میرے بھائیو یہ احکام مسافر کے نہیں ہیں بلکہ یہ احکام حاجی کے ہیں حج کرنے والے کے حکام ہیں اس نے مسافر غیر مسافر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مکہ ہی کا حاجی ہے کوئی وہی کا لوکل حاجی ہے یا کوئی ہندوستان سے آیا ہے دوہوں کے حکام الگ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کے لئے ایک طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تو مینا میں یہ عام طور پر غلطی ہو تو اس کے علاوہ مینا پہنچنے کے اندر جب مینا میں آپ رہیں تو دیکھئے وہ وقت جو ہے بہت قیمتی وقت ہے یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے اس میں آن کیوں نوازیں پابندی سے عدا کریں ٹائم ٹائم سے جیسا کہ آپ نے سنا اور اس کے بعد پورا وقت آپ خیر میں گزاریں قرآن کی تلاوت میں عمر بالمعروض میں یعنی منکر میں دعاوں میں اسکار میں اس میں گزاریں ادھر ادھر جانا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا عام دل پر لوگ داستانے اپنی کہانیاں ایسے وقت کا زیاں ہے یہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مینا کے اندر عام دل پر ہوتی ہے اتنی مقدس طرزمین میں ہم اس طرح کی چیزیں کریں یہ کسی حساب سے مناسب نہیں عرفہ جاتے ہیں عرفہ آپ جانتے ہیں نا کہ عرفہ آپ کب جائیں گے جب مینا کا دوسرا دن ہوگا نوہ تاریخ آ جائے گی اب عرفہ جائیں گے عرفہ میں کئی غلطیاں لوگ کرتے ہیں پہلے غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ کنفرم نہیں کرتے کہ وہ عرفہ میں آ چکے ہیں یا عرفہ سے باہر ہیں دیکھئے عرفہ بنیادی چیز ہے عرقان حج میں سے ایک رکن کیا ہے سب سے بنیادی رکن کیا ہے عرفہ ہے ایسے ہی تواف ہے ایسے ہی صحیح ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب حج کے عرقان ہیں احرام ہیں یہ سب حج کے چار بنیادی عرقان ہیں روکن کا مطلب ستون ہے اگر ستون بھی گیا تو آپ کی عبادت ٹھہ گئی آپ کا حج برباد ہو گیا گر گیا تو بہت ضروری ہے تو عرفہ میں داخل ہو جانے کے بعد یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ عرفہ کے دائرے میں آگئے ہم لوگ جو ہے اپنی آسانی کے لئے کوئی یہاں کوئی وہاں جہاں مناسب لگتا ہے وہاں آدمی ٹک جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے عرفہ کے اندر داخل ہو جائیں عرفہ کے اندر رہیں یہ کوشش کرنی چاہیے یہ غلطی انسان کو بہت زیادہ مقصان پہنچائے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز یہاں بھی وہ حکام آپ جان لیں کہ یہ عرفہ ہے اور غروب تک آپ کو عرفہ میں رہنا ہوتا ہے غروب سے پہلے اگر آپ نکل جائیں گے تو یہ خلافی سنت ہوگا غروب ہو جانا چاہیے عرفہ میں رہتے ہوئے اور اس کے بعد ہاں آپ کو پور کے ذمہ داران یا ایسے ایک کمیٹی کی ذمہ داران اگر آپ کہیں کہ بسیں لگی ہوئی ہیں چل کے بسوں کے اندر بیٹھیں تو آپ کوپریٹ کریں جاگر کی بسوں میں بیٹھیں وہ بسیں عرفہ سے باہر نہیں ہوتی وہ عرفہ کے حدود کے اندر ہوتی ہیں آسانی کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے بیٹھ جائیں گے تو آسانی سے آپ نکل جائیں گے آپ کو جو دوانی کرنی ہے آپ وہاں بیٹھ کر کے کریں بسوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں کوپریٹ کرنا ضروری ہے تو یاد رہیے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے نماز کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے سلسلے میں بڑی عجیب و غریب غلطی عرفہ کے اندر بھی ہوتی اور مزدلفہ کے اندر بھی ہوتی وہی مسئلہ ہم نے مینہ کے بارے میں سنا کہ وہاں پر صرف قصر ہے جمع نہیں ہے قصر ہے جمع نہیں ہے عرفہ میں اور مزدلفہ میں قصر اور جمع دونوں ہیں قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے عرفہ میں جمع تقدیم ہے اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے کیا ہوگا آپ کو زہر کی نماز کے وقت ہی ازان ہوگی اور ازان کے ساتھ یہ قامت ہوگی دو رکعہ آپ زہر پڑھ کر سلام پھیریں گے پھر دوسری اقامت ہوگی دو رکعہ پڑھ کر کے آپ اثر کی آپ سلام پھیریں گے اس کے مطلب فارق ہو جائیں گے مغرب کی نماز تک کے لیے آپ دعا آسکار اور ساری چیزیں کرتے رہیں گے جیسا کی انشاءاللہ خیموں کے اندر لوگ ادمران سے جیسے ہندوستان میں نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی ازان دینا اس کے بعد چار رکعہ سنت پڑھنا اس کے بعد چار رکعہ فرض پڑھنا اس کے بعد چار رکعہ دل سنت پڑھنا یہ سارا کام کر رہے ہوں گے آپ کو ان سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب خلافی سنت ہے خلافی سنت ہے نماز قصر ہے اور جمع ہے جمع تقدیم زہر ہی کی وقت میں زہر اثر دو کو دو دو رکعات کر کے پڑھ دینا ہے یہ سنت عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد آپ عرفہ میں رہیں عبادت کرتے رہیں وہاں کا وقت برکل زائے نہ کریں عام طور پر وہاں بھی کھانے پینے ادھر ادھر تماشے دیکھنے میں لوگ لگاتے ہیں یہ کام انسان کے لیے بہت زیادہ مرسان دے ہیں عرفہ میں جب عرفہ سے آپ نکل گئے تو یعنی گروہ کے بعد ہی نکلنا ہے یہ غلطی نہ ہونے پائے غروب کے بعد آپ نکلیں تو اب آپ ملدرفہ جاتے ہیں ملدرفہ میں کیا گنتیاں ہوتی ہیں ملدرفہ میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی دہن میں اب یہ رہتا ہے کہ صبح ہم کو کنکری مارنا ہے صبح ہم کو کنکری مارنا ہے دستاری کے صبح ہمیں کنکری مارنا ہے ساتھ کنکریان لوگ وہی سے پہلا کم کنکریان اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ کنکریان لینا ہے ابھی سے آپ کیوں پریشان ہیں کنکریاں کہیں سے جو اٹھا لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کنکریاں کو دھونے کا طریقہ چل پڑا ہے کنکریاں کو باقیدہ لوگ دھوتے ہیں کچھ لوڑ زمزم سے دھوتے ہیں یہ ساری چیزیں سراسر کیا ہیں سراسر بھی ضرورت ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کنکریاں سلسلے میں مضطرفہ کی رات میں دوسری غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ نماز جو ہے نماز ویسے ہی جمع کر کے پڑھنا چاہیے نہیں جمع کرتے ایسے ہی قصد کر کے پ دو رقعات پڑھنا چاہیے نہیں کرتے پوری پوری نماز پڑھتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے لوگوں نے چٹائی بچھا رکھی ہیں وہ سلسلے بچھا رکھے ہیں اور حالق علق 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 دس لوگ پانچ لوگ دس لوگ پانچ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ازان ہو رہی ہیں ادھر پوری پوری نماز پڑھی جا رہی ہیں اس سے بلکل بچنے کی ضرورت ہے ایسے ہی آپ کریں جیسے تبیہ علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تین رقعات مغرب ازان اس کے بعد اقامت ت تین رقعات مغرب کے دوسری اقامت اور دو رقعات عشاء کی نماز اور ظاہرے کی ہے نا ویتر کی نماز کا احتمام سفر نے بھی یعنی اس حالت میں بھی ہمیں کرنا شاہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ کرنے اس کے بعد پیجو منہ کی مزدنفہ کی جو رات ہے یہ رات سونے کے لیے ہے یہ رات کیا ہے سونے کے لیے اس لیے بلا وجہ جات کر کے عبادت کرنا قرآن کی تلاوت کرنا دعائیں پڑھنا عسکار کرنا یہ بلکل ہی خلافی سنت ہے یہ بھی غلطی عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے یہ رات سو کر کی گزاری کے لیے ہے اس لیے یہ غلطی یہاں پر نہیں ہونے چاہیے لوگوں کو دیکھ کر کے ہمیں پریشان نہیں ہونا ماشاءاللہ لوگ یہ آپ عبادت کرنا ہے قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں ہم کیوں سو جائیں ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے یہ کام نہیں ہوں ہم رات میں سو جائیں اور اس کے بعد جلد سے جلد اٹھیں فجر کی نماز ایک دم غلص میں جیسے ہی صبح سادی کو ہمیں اٹھ جانا ہے اور جلد سے جلد فجر کی ن نماز پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم سے غلطی عام طور پر ہوتی ہے کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اس کے بعد پھر سنو اٹھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے مطرفہ میں ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم صبح سادی بلکل ہوتے ہی اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا میں اب یہ دعا کرنے کا ٹائم ہے دعا کرنے کا دعا میں مشکول رہیں دیر تک کھڑے ہو کر کے تیبرا روح ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعایں مشکول رہیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ الگ دنیا میں ہوتے ہیں لوگ چل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی کیا ناشتہ ہو رہا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت کچھ وہاں دیکھنے کو ملیں گی تو ہمیں یہ چیزیں بہتر نہ کر دیں متاثر نہ کر دیں ہم یہ غلطیاں لوگ کے دیکھا دیکھی نہ کریں دن نکلنے سے پہلے ہی روشنی ہو جائے دن نکلنے سے پہلے ہی آپ نکل جائیں آپ منا کی طرف نکل جائیں اب کنکریاں آپ کو کہیں سے بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں راستے میں لے لیں منا سے لے لیں آپ کنکریاں لے دیں یہاں پر بھی کئی غلطیاں لوگ کرتے ہیں یہ ہے جمرات کی کنکری اور یہ صرف پہلے دن دستاریخ ہے یہ صرف بڑے والے جمرے کو کنکری مارنی ہوتی ہے یہاں سب سے بڑے غلطی حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ دیکھا دیکھی لوگ چھوٹے والے جمرے کو کنکری مارتے ہیں چھوٹے والے جمرے کو اصل میں جو دائریکشن ہے وہ یہ کہ آپ منہ سے جب آئیں گے اور جمرات کی طرف جائیں گے تو آپ کو پہلے چھوٹا ہی جمرہ بھی لے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سیگڑوں لوگ اس کو کنکریاں مار رہے ہوں گے تو دیکھا دیکھیں لوگ وہاں کڑے ہو جاتے کنکری مارنے شروع کر دیکھتے ہیں تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے چھوٹے والے جمرے کو کنکری نہیں مارنا ہے آج آگے پڑھیں گے دوسرے والے کو بھی نہیں مارنا ہے آگے جا کر کے صرف تیسرے والے کو جو بڑا جمرہ کہلاتا ہے جمرے گبرا یا جمرے اخبا اس کو کنکری مارنی ہے تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے دیکھا دیکھی اور ایک دو نہیں کیونکہ لاکھوں لوگ گئے ہیں تو ہزاروں لوگ مار رہے ہوتے ہیں چھوٹے والے جمرے کو بیچ والے جمرے کو ہمیں دونوں کو چھوٹ کر آگے بڑھنا ہے تیسرے والے جمرے کو بڑی والے جمرے کو ساتھ کنکریوں مارنا ہے اس میں کئی غلطیاں لوگ کرتے ہیں کنکریوں مانمے میں کئی غلطیاں کرتے ہیں ایک غلطی لوگیں کرتے ہیں کہ ساتوں کنکریوں کو ایک سات میں اٹھا کر کے مار دیتے ہیں ایسے صورت میں وہ ایک کنکری شمار ہوتی ہے سات کنکری شمار نہیں ہوتی ہے دوسری غلطی لوگ کرتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر بول کر کے ہر کنکری کو مارنا ہے تو اللہ اکبر نہیں بولتے یہ غلطی کرتے ہیں ایسے ہی بہت سارے لوگ بہت دور سے کنکری مارتے ہیں بہت دور سے بھل بھار میں کون جائے حانکہ کتنی بھی بھل ہو تب بھی اتنا زیادہ اچھا انتظام ہے اتنا پشادہ انتظام ہے کہ آپ بہ آسانی سنت کے وطابق کنکری مار سکتے ہیں بلا عذیت میں مبتلا ہوئے بلا عذیت میں کسی کو ڈالے ہوئے اتمنان ساتھ کنکری مار سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ آپ کے کنکریاں ویسے ہوں گی ویسے جائیں گی جیسے ہونی چاہیے جانی چاہیں لیکن لوگ دور سے کنکری مارتے ہیں اس کا دو لقصان اس غلطی کا دو لقصان ہوتا ہے ایک لقصان تھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ کنکری ہاؤز میں جاتی ہے کبھی ہاؤز میں نہیں جاتی ہے باہر گر جاتی ہے جب اگر ہاؤز پہ نہیں گرے گی تو کنکری جمرے کو لگے گی نہیں تو زیادہ سے بات ہماری کنکری ہماری مکمل نہیں ہوگی دوسرا لقصان یہ ہوتا ہے کہ دور سے کنکری مارنے کی وجہ سے وہ کنکری کسی کے سر پہ لگ جاتی ہے کسی کو چھوٹ لگ جاتی ہے کسی کو لقصان پہچانے کا سبب بن جاتا ہے ہمارا یہ عمل اس لئے ہمیں قریب جا کر کے اتمنان سے کنکری مارنے چاہیے اس میں کوئی عید کی بات نہیں ہے کنکری مارنے میں ایک غلطی اور بھی لوگ کرتے ہیں بعض حجات کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور حج کرنے والا ہے گھر کا اور وہ معذور ہے وہ کنکری نہیں مار سکتا ہے رمی جمرات کے لئے وہ یہاں تک نہیں آ سکتا ہے مثال کے طور پر تو کنکری وہ ان کی طرف سے بھی مارتے ہیں اور مار سکتے ہیں رمی جمرات کے اندر نیابت جائز ہے رمی جمرات کے اندر نیابت جائز ہے تواف کرنے میں نیابت جائز نہیں ہے صحیح کرنے میں نیابت جائز نہیں ہے اس کو بھی شیئر پر آپ کروائیں لیکن آپ کو کروانا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آپ جو ہے وہ کسی کی نیابت کریں لیکن جمرات کو کنکری مارنے میں آپ نیابت کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے اس میں کیا ضروری ہے اس میں ضروری ہے کہ آپ کو دو الگ الگ کنکریان مارنے ہوں گی پہلے اپنی طرف سے سات کنکریان اللہ اکبر کر کے آپ مارنے پھر اس کے بعد دل میں یہ رہے کہ ہاں فنہ کی طرف سے بھی مجھے مارنا ہے پھر اس کی طرف سے سات کنکریان آپ اللہ اکبر بول کر کے ماریں اس میں خلق ملک نہیں ہونا چاہیے دو دور آپ ساتھ میں پھیکیں گے تک بھی نہیں ہوگا ادا نہیں ہوگا رمی جمرات مکمل نہیں ہوگی اس لیے اس غلطی سے ہم نے آپ کو خاص طور پر بچھائیں اچھا یہ دس تاریخ ہے ہم نے بڑے جمرے کو کنگری مار دی اب اس کے بعد قربانی ہے قربانی کے انتظامات آپ کے شیخ صاحب کی طرف سے بھی انتظامات ہیں وہ آپ کر رہے ہو یا آپ نے وہاں کے نظام کے مطابق قربانی میں کہ پیسے آپ نے جمع کر دیا جو بھی آپ نے کر دیا ہو قربانی آپ کی خورت ہو جائے گی اس کے بعد سر کے بال بڑھانے ہیں سر کے بال بڑھانے آج تو بڑھانا ہی ہے اس لیے کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت جب آدمی دیر سے پہنچتا ہے یعنی اخیر میں حج کے ایام شروع ہونے سے دو روز چار روز پہلے اگر پہنچتا ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ اگر سر کے بال بڑھانے گا تو دو تین روز چار روز چین روز کے اندر سر کے بال نہیں بڑھیں گے تو ایسے صورت میں پہلے آدمی مشین لگا لے حلق کے بجائے قصر کرا لے اور دستاری کو پھر کیا کرے دستاری کو سر کے بال موڑا لے دونوں جائز ہے دونوں صورتوں میں دونوں جائز ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن سر کے بال کیونکہ بڑھ جائیں گے بڑھنے کا موقع رہے گا تو آپ کو حلق کرانا آسان رہے گا اور اگر نہیں بڑھیں گے تو آپ صرف اس طرح پھرانے پر مجبور ہوں اس لیے اس کا احتمام ہونا چاہیے اس کے بعد اب آپ کو جو دو کام آپ کی جو باقی بچتے ہیں تواف کے توافہ حفاظہ یا توافہ زیارہ جس کو کہتے ہیں توافہ حج اور ایسے ہی صحیح یہ دونوں کام آپ دستاری آج کے دن دستاری کو بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں اور نہ کر سکتے ہو مشکت ہو تو کوئی بات نہیں آپ گیارہ کو کریں بارہ کو کریں تیرہ کو کریں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے تیرہ کی طرف سے ابھی بعد میں دی جائے گی غلطی عام طور پر کیا ہوتی ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ خجات جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکت پہ ڈال لیتے ہیں تیسیر ہے تیسیر اسلام کے اندر اللہ کے نبی زیادہ السلام کی طرف سے تیسیر ہے دستاری کو پانچ کام کرنے ان پانچوں کاموں میں سے کوئی بھی کام آگے پیشے کرنے سے کوئی فرق آپ کے حج پر نہیں پڑے گا اُس دن جتنا بھی سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا کسی نے آخر قرار اللہ کے نبی مجھے پہلے یہ کرنا تھا میں نے یہ کر لیا مجھے پہلے یہ کرنا تھا میں نے یہ کر لیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو بات والا کام کرلو کوئی حرج کی بات نہیں جتنے بھی سوال پوچھے گئے آگے پیشے کرنے کے اعتبار سے آپ نے سب کے جواب نے کیا فرمایا افعال ولا حرج جاؤ کرلو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں تو آسانی ہے اس کے اندر اس میں مشقت پہ نہیں پڑھنا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمیں نہیں کرنی ہے یہ غلطی انسان کو مشقت پہ ڈال دے گی اور اچھی طرح سے حج کے ارکان جو ادا کر سکتے تھے آپ اپنی مشقت کی وجہ سے آپ اسے اچھی طرح سے ادا نہیں کروائیں گے دستاریخ ہو گئی گیارہ بارہ تیرہ یہ جو تین تاریخ ہیں اس میں آپ کو مینہ میں رہنا ہے مینہ میں گزارنا ہے مینہ میں ہی گزارنے کی کوشش کریں ادھر ادھر اینہ مکہ جانا یہاں ہاں ٹائم پاس کرنا یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ وقت آپ کا مینہ میں گزرے اور آپ وہاں دن بھر دلاوت کریں عبادات میں رہیں اور جمرات کے کنکریاں جو مارنی ہیں تینوں دنوں میں وہ تینوں کو مارنی ہیں گیارہ کو بھی بارہ کو بھی اور اگر روٹتے ہیں تو تیرہ کو بھی تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں اس میں دو تین غلطیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں ایک غلطی تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زوال سے پہلے کنکری مارتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ کو کنکری مارنے کے آغاز کے ٹائم کا آغاز زوال کے بعد ہے شروعات کب سے ہوگی زوال کے بعد سے اختتام کا مسئلہ نہیں ہے آپ غروب تک مارے نو بجے دس بجے رات بر مارنے کو مسئلہ نہیں ہے لیکن شروعات زوال کے بعد ہونے چاہیے لوگ آسانی کے لئے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں صبح ہی مار گئے فارغ ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ غلطی بلکل نہ کریں کیونکہ زوال کے بعد ہی گیارہ بارہ تیرہ کو کنکری مارنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی ہونا چاہیے دوسری چیز رماز والی بات ہو چکی ہے کہ آپ کو نمازیں مینہ کے اندر صرف اور صرف قصر کر کے اپنے وقت پر پڑھنا ہے جمع نہیں کرنا ہے کسی کی دیکھا دیکھی میں ہمیں اپنی نماز کو خراب نہیں کرنا ہے پرمی جمرات کے سلسلے میں پہلے چھوٹے جمرے کو پھر بیچ والے پھر اخیر والے کو سورہ کو گستہ کو پھر اس کے بعد کبرا کو اس ترتیر سے ہمیں ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں اور کنکریاں کے بارنے کا طریقہ وہی ہے پورا ایک ساتھ میں نہیں پھیکنا ہے ایک ایک کر کے پھیکنا ہے اور اللہ کو اپنے پر بول کر کے پھیکنا ہے یہ کنفرن کرنا ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر چلی گئی ہیں اس طریقے سے ہمیں دوسرے کو تیسرے کو مارنا ہے پہلے کنکری پہلے جمرہ جمرے کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو آگے بڑھ کے دعا کرنے کی دعا کرنے کی سنت ہے ایسے ہی دوسرے جمرے کے بعد بھی دعا کرنے کی سنت ہے آپ کو وہاں وقت نہیں ملے گا اللہ کے نبی نے تو لمبی لمبی دعا کی تھی دیر تک کھڑے ہو کر دعا کی تھی لیکن چونکہ بھیڑوان کی وجہ سے وہاں کی سیکورٹی وہاں کا عملہ آپ کو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونے دے گا تو آپ جھلائے نہیں ہے نا اسے گڑنے جھگڑنے کی کوشش نہ کریں آپ کو دو چار سیکنڈ بھی موقع ملے تو آپ کوئی ایک دعا دو دعا اپنی زبان سے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ جائیں یہ بھی غلطی لوگزید کرتے ہیں دھگڑا کرتے ہیں کہ میں یہاں دعا کرنے ایک ایک ٹائم ہے تو ہمیں دعا نہیں کرنے دیا جا رہا ہے سالی لوگوں کی مسئلہت کو مقدم کرنا ضروری ہے ہماری دعا مختصر بھی یوں چلتے بھی گزرتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے یا دو چار دس بیس سیکنڈ کھڑے ہو کر کے بھی ہم ایک دو چار دعائیں پڑھ سکتے ہیں پرانو سنت کے اور ہماری نجات کے دعائیں کافی ہوگی یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے اس کے بعد ایسے ہی دوسرے دن گیارہ تاریخ کے بعد بارہ کو بھی اگر بارہ کو نکلنا ہے تو گروہ سے پہلے نکل سکتے ہیں آپ لیکن اگر گروہ ہو چکا ہے تو ابہتر یہ ہے کہ آپ اب رات گزار میں صبح کنکری جوال کے بعد کنکری مارے تینوں کو اور اس کے بعد پھر آپ نکلیں یہ چیز ہونی چاہیے اس میں بھی بہت سارے روح غلطیاں کرتے ہیں اتمنان سے بیٹھے رہتے ہیں رات کی کسی وقت نکلتے ہیں رات کی کسی وقت نکلنا سنت کے خلاف ہوگا اگر بارہ تاریخ کو نکلنے کا عیراتہ ہے تو گروہ سے پہلے نکل جانا چاہیے گروہ سے پہلے نکل جانا چاہیے اور نہیں رکھنے کا عیراتہ ہے تو پھر آپ اس لئے دن روح کر کے زوال کے بعد کن کریں ہمارے اس کے بعد نکلیں لیکن ایسے ہی بارہ تاریخ کو زوال کو غروب تک آپ رہے اس کے بعد پہ آپ مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ نکلنا چاہ رہے ہیں تو یہ خلافی سنت ہے یہ غلطی بھی بہت سارے روح جارج کرتے ہیں اپنی آسانی کے اعتباد سے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آخری چیز یہ ہے کہ ہم جب تواف کرتے ہیں ہم جب ہمارے جب ہم گیار بارہ تاریخ کو یا تیرہ تاریخ کو حج کے منہ سے ہم باہر نکل آئے تو اب ہمیں تواف ودا کرنا ہے تواف ودا یہ وہ تواف ہے جو آخری کام ہوتا ہے حج کا یعنی اسی کے ساتھ اب ہم حج سے پورے طور پر فارغ ہو جاتے ہیں یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے اگر عورتیں مہوابی کی حالت میں ہوں تو انہیں رکھ سکت ہے ان کے لیے تواف ودا نہیں ہے تو ان کے لیے رخصت ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کی طرف سے رخصت دے دی گئی ہے یہ تواف ودا کر لیں کرنے کے بعد پھر آپ نہ رکھیں آپ کو مدینہ جانا ہے مدینہ جائیں وطن واپس آنا ہے وطن واپس آنا ہے کئی اور جانا ہے تو وہاں جائیں لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ کام آخری کام ہو آپ کا اس کے بعد آپ رخصت ہو رہے ہیں وہ پوچھ کر رہے ہیں تواف ودا کرنے کے بعد ایک دن ربا ہوا ہے دو دن ربا ہوا ہے صبح میں توافی ودا کر لیا شام تک ربا ہوا ہے اگر زیادہ وقفہ کر دیں گے ہم تو ہمارا الودائی تواف نہیں ہوگا ہمیں پھر توافی ودا کرنا ہوگا کیونکہ آخری کام ہم نے نہیں کیا اس کے بعد ہم مکہ میں رہے دس گھنٹہ ہیں بارہ گھنٹہ ہیں چودہ گھنٹہ ہیں آج کیا ہم نے تواف کل شام میں آج توافی نے صبح میں کیا ہے آج شام میں رات میں جا رہے ہیں اس طرح سے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ہاں آپ نے توافی ودا کر لیا کوئی آپ کا وقت تیتھا نکلنے کا کسی وجہ سے وہ ڈیڑے ہو گیا تو پھر انسان معذور ہے اس میں کوئی خرج کی بات نہیں ہے تو اس طرح کے سے یہ ہونے والی چند غلطیاں ہیں جو عام طور پر ہنچات سے ہو جاتی ہیں اور میں وہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں وقت پر انشاءاللہ تبارہ گو تالہ اہل علم آپ کے ساتھ میں یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لئے کہ ایک دم علم سے علمی علم کی روشنی میں پورے طور پر ہے نا حج کے احکام مسائل بتانے سکھانے والے اہلے علم کے ساتھ آپ حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے مجھے مجھائے جو سارے اسرار رموز ساری بارکیاں غلطی ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے مسائل فتح ساری چیزیں بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اس کی قدر کریں اور اچھی طرح سے حج کرنے کی کوشش کریں ملتاری غلطیاں وہاں بھی مدینے کی زیارت میں بھی ہوتی ہیں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سبھوں کو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی یہ سعادت اطاف فرمائی ہے اس سے حج مبرور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ عز و جل کمیوں سے خامیوں سے گناہوں سے جیسا کہ اللہ کے ربی نے فرمایا رفض اور فصور سے جدال سے بچا ہوا حج ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی حج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حج و قبول فرمائے اس کا عجر اس کا بدلہ اس کا سواف دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے امین رب العالمین مصد اللہ وسلم و بارکا ربینا محمد و علیہ و صحبی احمد و علیہ و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکا دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں